اس فکر یہ ادھیائے ایک طریقے سے یہاں تمامت ہوتا ہے جس میں ہم نے ایک ایسے کال کا ادھیان کیا جس میں ایک دل کا پربھاؤ تھا بہت زیادہ پربھاؤ تھا دوسرے دل پنب بھی نہیں پا رہے تھے سمجھئے لیکن اس کے باوجود اس ایک دل نے تانہ شاہی ویوستہ کو اکتیار نہیں کیا یہی ہمارا سوہ بھاگیا تھا اور یہ تدکالین راج نیتاؤں کی اچھائی بھی تھی کہ انہوں نے کتہ ہی ایسا پریاس نہیں کیا کہ ان دلوں کو کچل دیا جائے ان کو نگن نکر دیا جائے بلکہ ہم ادھارن دیکھتے ہیں کہ ویپکشی دلوں کو یہ سنکھیا یدیپی بہت کم اور پربھاؤ بہت کم ہوتے ہوئے بھی ان کے نیتاؤں کو سمجھت ستھان سنسد میں اور سرکار میں کانگریس نے لگا تار دیا جب تک سنبھو ہوا اس کے بعد ایک دور آتا ہے جب ستہ کی راجنیتی میں پرچیس پردھا بڑھ جاتی ہے اور اس پرچیس پردھا کے کارن کڑواہت بڑھتی ہے لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ ویرودھی دلوں کا جب آنا شروع ہوتا ہے اور ان کا پربھاؤ بڑھتے جاتا ہے تو کانگریس کا جو پربھتو ہے اس میں گراوٹ آتی ہے اور انیس سو سٹھ سٹھ کے بعد تو گیر کانگریس وعد کا کال چلتا ہے ایک دور چلتا ہے جس کا دین ہم کریں گے اور ہم نے کچھ حد تک اس کو پڑھا بھی ہے ویرودھی دلوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد سنگشفت میں آپ کو ان کی بھومکہ بتانا ضروری ہوگا کیا بھومکہ رہی پہلا سدھانتوں کے بل پر کانگریس کی نیتی اور ویوہاروں کی کڑی آلوچنا کرتے رہنا اور جیسا میں نے کہا بھاشر دینے میں واد جواد کرنے میں ویرودھی دلوں کے نیتا کسی سے کم نہیں تھے تارکک طریقے سے ویواد کرنے میں انہیں مہارت حاصل تھی اور یہی لوگتانت کے لیے بہت آوشک بھی تھا دوسری دوسری بھومکہ جو ویرودھی دلوں نے نبھائی وہ تھی کہ شاسک دل پر انکش ان دلوں کے کارن لگا شاسک دل کی نرنکشتہ تانہ شاہی پر لگام لگانے کا بہت مہتپوند کارے ان دلوں نے کیا کانگریس کے بھیتر بھی شکت سنتولن کو بدلنے میں شکت سنتولن کو میں بدلاؤ لاتے رہنے میں ویپکشی دلوں کی بھومکہ بڑی اہم رہے کیونکہ کانگریس سے ہی کئی لوگ نکل کر نیے نیے دل بناتے رہے تیسرا روپ اس کے بھومکہ کی اہدھی بات کریں ویرودھی دلوں کی تو تیسرا ہے لوگ تانترک راجنیتک وکلپ جو ایک اچھے لوگ تانترک کے لیے بہت اہم بندو ہے وہ ان ویرودھی دلوں نے دیا اور اس تکار جو شبد میں بار بار بول رہا ہوں لوگ تانترک ویوستہ کو جمینی شطر پر بڑھایا لوگ تانترک راجنیتک وکلپ اس سمیں جو شہشوہ وستہ میں جو دل تھے آج وہ ستہ میں ہیں ہم جنسنگ کی بات کر رہے ہیں جو جنسنگ انیس سو بامن پچاس میں جس کا جن ہوا آج وہ ستہ میں ہیں اور کئی ورشوں سے ستہ میں رہی ہے چاہے وہ کیندر میں چاہے وہ راجیوں میں تو اس وقت ان کی بھومکہ کو نکارہ نہیں گا سکتا راجنیتک وکلپ کے روپ میں انہوں نے جو کام کیا چوتھی بھومکہ شروعاتی سالوں میں کانگریس اور پکشی دلوں کے نیتاؤں کے بیچ میں جو گہرا سممان تھا جس کے بہت سے کارن تھے اس سممان کے پرنام شروع ایک اچھی پرمپرہ لاغو ہوئے اور اسی پرمپرہ کا پرنام تھا کہ کانگریس اتنا بھاری بھرکم ورچس ہوتے ہوئے بھی تانہ شاہی روحیہ اپنانے سے دور رہی اور انتیم ہے کہ وپکشی دل کے کچھ نیتاؤں کو سرکار میں بھی شامل کیا جانا یعنی ان کی ایسی بھومکہ بھی تھی کہ وہ سرکار میں رہتے ہوئے بھی وپکشی دل کے ہوں اور اس پرکار ہم کو دیکھ سکتے ہیں کہ مندر مرڈل میں بی آر امبیڑ کر تھے شامہ پرساد مکھر جی تھے یہ دونوں پرکھر وپکشی نیتا تھے ان کا سرکار میں رہنا اور وپکشی دلوں کی آواز کو رکھنا یہ ایک سوہم میں ایک بہت اچھی لوگ تانترک ویوستہ کا شاندار دارن چنانوی راجنیتی کے لئے بات کریں تو بھارتی جنتا پارٹی سینتیس دشملہ تین چھے پرتیشت بھوٹ پارٹی ہے جنتا کا which is the highest بھوٹ شیئر جو ادھکتم بھوٹ شیئر ہے کسی ایک پارٹی کے دوارہ انیس سو نوانسی کے بعد یاد رکھیں گے انیس سو نوانسی یعنی وی پی سنگھ کے پردھان منترت کے اقال جب مندل کمیشن لاغو ہوتا ہے مندل آیوگ آتا ہے اور ادھر بیک ورڈ کلاسیس کی ایک کیٹیگری کے لئے آرکشن کا پرادھان آتا ہے جس کو لے کر پورے دیش میں بھوچال مچتا ہے اس سمیہ کے بعد سے لے کے اب تک میں سب سے زیادہ بھوٹ شیئر کے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی ستہ میں آئی ہے اور تین سو تین سیٹیں جیتی ہے اس پرکار اس نے اپنی سیٹوں میں اور بڑھاوا کیا ہے اس کے علاوہ جو یادی ہم نیشنل ڈیموکرٹک فرنٹ کی بات کریں یا الائنس کی بات کریں این ڈی اے تو تین سو تریپن سیٹیں ہیں اس کے پاس پانچ سو پینٹالیس میں ایک بہت بڑی سنکھیہ ہے تو لنا کریں کانگریس سے وہاں کال اس کال کا جسے ہم ورچسو کا کال کہتے ہیں جہاں اس کے پاس تین سو چونسٹھ تین سو سڑسٹھ تین سو اکھتر سیٹیں تھیں اس جناؤں میں اس کی سنکھیہ گھٹ کر سیٹوں کی سنکھیہ گھٹ کر ماتر باون ہو گئی اور اس پکار جو ورچسوتہ کانگریس کی اس سمیہ تھی کموں بیش ویسی ورچسوتہ پسلے گت پندرہ ورشوں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے آج کانگریس کی ہر ستھیتی ہو گئی کہ دست پرتیشت سیٹ بھی اسے نہیں ملی ہے جو کی آہ آوشک ہے اس بات کے لیے کہ ویروضی دل کا نیتا اس دل سے آتا ہے جو دست پرتیشت سیٹیں جسے لوگ سبھا کی ملتی ہیں اور ویروضی دل کے نیتا کو لوگ سبھا کے منطریک کا درجہ ملتا ہے درباگے سے کانگریس کا یہ حشر ہوا ہے کہ اسے دست پرتیشت سیٹ نہ ملنے کے قارن ویروضی دل کے نیتا کے پد سے بھی وہ ونچت رہ گئی کانگریس کے نترت مدیز UPA ہے United Progressive Alliance اسے انکانوے سیٹ ملی ہیں 52 کانگریس کو اور 6 سیٹیں UPA کو کے Alliance کو کل سیٹیں انکی انکانوے ہو گئے اس کے علاوہ ایک تیسرا گٹ ہے NDA پھر UPA اور تیسرا گٹ اسے کل 98 سیٹ ملتی ہیں ادھیا کے پرارم میں دوسرا دوسرا بندو ایک سوطنتر اور نشپکش چناؤ پرنالی کی استھاپنا جس میں چناؤ آیوک مکھ تھا تیسرا آجادی کے بعد کے شروعاتی سالوں میں کانگریس کا دب دبا اور چوتھا اور انتم وپکشی دلوں اور اس کی نیتیوں کا ادھ بھاؤ یہ چاروں بندو آپ کے اس ادھیای کے سماپتی ہوتے ہوتے پورے کر لیے گیا ہیں کانگریس کی سفلتہ کہ کارنوں کی ادھی بات کریں تو ایک بہت بڑا کارن تھا اس کے ویبھن گٹوں میں تال میل اور سہن شیلتا اگر کوئی سمون ناکھوش تھا تو ابھی وہ پارٹی میں بنا رہتا تھا پہلی بات دوسری بات پارٹی کو چھوڑ کر ویپکشی کی بھومکہ سے باہر رہ کر دوسرے سمون سے لڑنا اسے اچھت نہیں لگتا تھا تیسرا کانگریس کی گٹ بندھنی سبحاؤ جسے میں اس طریقے سے کہوں گا کانگریس کے سبحاؤ میں تھا گٹ بندھن کی نیتی تو اس کا جو گٹ بندھنی سبحاؤ تھا اس کی جو گٹ بندھنی پروریت تھی جس میں جو بھی آئے وہ گٹ بندھن میں شامل ہو جائے اس نے بھی کانگریس کے ورچس کو بنائے رکھنے میں اہم بھومی نبھائے اور چوتھا ہے سلح کی نیتی سمجھوتے کے راستے پر چلنا اور سرو سما ویشی ہو نا جو کسی بھی ایک گٹ بندھن کی وشیشتہ ہوتی ہے اس کا پرارمبی کال میں کانگریس نے بخو بھی پالن کیا کانگریس کے پربھت کی جو پرکریتی کو جس طریقے سے ہم نے سمجھا اسے ہم کچھ اس روپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں خاص کر جب ہم تلنا کریں انہ دیش کے ساتھ بھی جس میں پہلے ہے کانگریس کے پربھت کی ستھی انہ دیش وں میں ایک پارٹی کے پربھت اور بھارت میں ایک پارٹی کے پربھت میں انتر کیا تو انہ دیش وں بھارت بھارت بات کریں تو ایک پارٹی کا پربھت لوگ تانترک پرست میں ہوا لوگ تانترک طریقے سے ایک پارٹی سامنے آئی تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے اور اس کو ہم دو بندوں میں دیکھ سکتے ہیں مکھ اور نشپکش ماحول میں ایک کے کانگریس ایک سگٹھت پارٹی تھی اور تیسرا تھا آجادی کے اندولن کے دوران اس کی جو اعتحاس بھونکہ تھی یہ تین بندوں ہوئے جہاں تک ان دیشوں کی بات ہے اس میں ایک اور بندوں ہم جوڑ سکتے ہیں وہ ہے میان مار بیلاروس اور ایروٹریا ان دیشوں میں جو ہے پاکستان میں بہت بار ایسا ہوا جب تتھا کتت لوگ تتانترک ویوستہ کے نام پر فوج کے جنرل ستہ میں آتے ہیں یہ قطعی نشوکش نہیں تھے لوگ سبح کے سیٹوں کی سنخیہ بڑھتی ہے چار سو نواسی سیٹیں جو تھیں پہلے چناؤں میں وہ بڑھ کے چار سو چار 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 نویے کر دی جاتی ہیں اور ورثمار میں تو پانچ سو پینت آلیس ہیں دوسرا کل امید واروں کی سنخیہ ایک ہزار پانچ سو ان نائس لوگ سبح کے چار سو چار سیٹوں کے لیے امید واروں کی سنخیہ ایک ہزار پانچ چو پاس ارثہ لگ بھگ ہر سیٹ پر اوسطن تین امید وار کل مت داتا آتے ہیں ان نائس کروڑ یعنی سنخیہ بڑھتی ہے لیکن تلنا کریے آپ 2019 سے ان کان نب کروڑ کی تلنا میں یہ سنخیہ بڑی کم ہے پر سچائی ہے ان نیس کروڑ چھتیس لاک مت داتا جس سمیت تھے جو eligible تھے لوگ سبح کے لئے متدان کرنے والوں کی سنخیہ تھی دیس کروڑ ارثات لگ بھگ 50% لوگوں نے متدان کیا اور متدان کا پتشیت ہوتا ہے 47.84 سفلتا اس چناؤں میں بھی کانگریس کو بہومت ملا بہت زیادہ سیٹیں ملی جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے لیکن فیلحال یہ جان لیں کہ دوسرے عام چناؤں میں کانگریس نے 49.77 پتشیت ووڈ پرابٹ کیے اور 371 ستھان لیے پور میں اس کی سنخیہ تھی 364 اب اس کی سیٹوں کی سنخیہ بڑھتی ہے اور 371 ستھان اسے ملتے ہیں 494 میں سرکار پنہ کانگریس کی پنڈے جوالال نہرو کے نترت میں اب چلتے ہیں ہم تیسرے عام چناؤں کی اور جو بدلاؤ راجنیتک داؤں پینچ راجنیتک پرتیدون دیتا کے بدلاؤ کی اور اشارہ کرتی ہے جنوری 1961 اس میں ایک ودھیک پارت کیا جاتا ہے دوی صدستی نرواجن کھیتروں کے انمولن سنبندی ودھیک کو پارت کیا جاتا ہے جس کے فلسوروب عام چناؤں میں نرواجن کھیتر جو ہے وہ ایک صدستی ہو گیا اب دو صدست نہیں آنے کسی بھی نرواجن کھیتر سے اب ایک سے جیزہ صدست کا پرتی نہیں ہوگا یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا سنشت کیا گیا کہ جتنی سنخیہ سیٹوں کی ہر سیٹ سے ایک ایک وقت تو نرواجن کھیتر ایک صدستی کب ہوتے ہیں جنوری انیس سو اک سٹھ میں تیسرے عام چناؤں میں پہلی بار بیلٹ پیپر کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو پہلی بار تو جس صدستی نرواجن کھیتروں کا انمولن ہوا دوسرا بیلٹ پیپر کا پہلی بار پیوگ متدان پتر جسے ہم کہتے ہیں اس کا پہلی بار پیوگ اور اس متدان پتر میں سبھی پتیاشیوں کے نام ہوتے تھے اور ان کے چن ہوتے تھے اور مداتا اپنی من پسند چن کے آگے ایکس مارک لگا کر متدان پیٹی میں ڈال دیتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا جتنے متدات جتنے امیدوار اتنی پیٹیاں اور بلینک متدان پتر آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بھاری بھر کم کام صاحب سرل کیا گیا اب بیلٹ پیپر میں امیدواروں کے نام اور اس پر نشان لگائی اور ایک ہی متدان پیٹی میں اپنے مت ڈال دیجے مدان کے اندر میں ایک ہی مدان پیٹی رکھی گئی اور اس کے علاوہ اگلا جو بدلاؤ تھا راجنیت دلوں کو راجیوں میں بھی آرکشت چناو چن ریزرڈ سیمبل دیئے گئے جن راجیوں میں کم سے کم تین پرشت مت پات ہو یہ ایک کنڈیشن لگا دیجے کہ راشتری اور راجیس تلی دلوں کا مت بھید یا ان کے بیچ میں انتر بھید کو کم کرنے کے لیے راجنیت دلوں کو راجیوں میں بھی ریزرڈ سیمبل دیا گیا جن راجیوں میں انہوں نے کم سے کم تین پتشت مت پرابط کیے ہوں یہ سنشت تھا اب دیکھئے پہلے ہم چناؤں میں چھ ماہ کا کال لگ گیا یہ ایک چناؤ تھا جہاں ماتر ایک سبتہ کے اندر لگ بگ نو دس دن کے اندر پوری پرکریہ ہو گئی مت دان کی پرکریہ کی بات کرنا ہو سولہ فروری سے پچیس فروری انیس سو باسک سولہ فروری سے انیس پچیس فروری باسک کو مت دان لگ بگ اکیس کروڑ چونسٹ لاکھ اس میں بھاگ لیتے ہیں راشتی سطر پر چار کی جگہ پانچ دل اک اب ہو گیا پانچ دل جو تھا وہ سی راج گوپالا چاری کا ان کے نترت والا سوطنطر پارٹی تھا سی راج گوپالا چاری کون تھے بھارت کے پرثم بھارتی گوپالا جنرل سوطنطر بھارت کے سوطنطر بھارت کے کال میں بھارت جیسے سوطنطر ہوتا ہے بریٹش گوپالا جنرل چلے جاتے ہیں جو وائس روی بھی تھے لاس تھے ماؤن بیٹن ان کے جانے کے بعد انترم سرکار کے کال میں سوطنطر کے ترند بعد ایک گوورنر جنرل بھارتی گوورنر جنرل کی نیوکتی ہوتی ہے اور وہ تھے سی راج گوپالا چاری انہوں نے بعد میں ایک دل کی ستھاپنا کی جس کا نام سا ستنطر دل اور یہ بھی راشتی دل کی پاترت رکھتا تھا تو پانچ وار راشتی دل یہ بنا اس نے لوگ صبح چناؤں میں اٹھارہ ستھانوں پر اور ویدھان صبح چناؤں میں ایک ستر ستر ستھانوں پر وزی اپرابط کی ایک اچھی سنخیہ اسے ملے چناؤں میں کانگریس لوگ صبح کے چار سو چورانو ستھانوں میں تین سو اک ستھان پاتی ہے ارث پہلے میں تین سو چون ستھ دوسرے میں تین سو اک ستر اور تیسرے میں تین سو اک ستھ لگ و کم و بیش سنخیہ میں پانچ دس کا اجافہ گھاٹا ہوتا ہے لیکن کانگریس کا جو ورچ ہے کانگریس کا جو پربھتو ہے جسے ہم ایک دلی پربھتو کا کال کہہ سکتے ہیں وہ یہاں بڑا سپشت ہے آگے اور سپشت ہو جائے گا جب ہم سبھی دلوں کی سیٹوں کی آنکڑوں کی اور ایک نظر ڈالیں گے لیکن فیلحال آپ جان لیں کہ پانچ دل اس بار تھے راشتری دل بھارت کا نقشہ اس ادھیائے میں دیا ہوا ہے اور نقشے کا جو شیرشک ہے وہ ہے کانگریس کا پربھتو اور تھا وہ کال جت سمیہ کانگریس کا ایک ستری شاسن تھا تین سو اکھتر تین سو چون سٹ تین سو اکھرٹ سیٹ کی سنکھیا لگ وقت پانچ سو سیٹ تھی جس چار سو فور ایٹی نائن اور فور نائن ٹی فور اس میں سے دو تہائی سیٹ یں کانگریس لے گئی بلکہ اس سے زیادہ تو آپ یہ نقشے پہ دیکھ سکتے ہیں کانگریس کی استحتی کتنی مضبوط تھی اور اس کے بنگال اس کے بعد اگلے چناؤں میں 49 اور پھر تیسری لوگ سبہ میں 20 یہ انڈیپینڈنٹ کے سنکھیا آج بھی بہت کم ہے کیونکہ جنتہ سمجھ گئی ہے کہ سوطنتر امیدوار کو وجہی بنانے سے نرواشن کھیتر لوگوں کو کوئی وشیش فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ ستہ کی راجنیت میں علج جاتے ہیں اس کے داؤں پیج میں ویست ہو جاتے ہیں اور اس لیے آجاد امیدوار پرارم میں جہاں 45 تھے 41 بہت بڑی سنکھیا 41 دیکھا جائے اس کا ورچس دب دبا اور پربت بنا رہا یہ تو ہوئی پرثم عام چناؤ کی کچھ سامانی جانکاری 1951 جو چھ ماہ جس کا کال مہم مانے چناؤ کا کال چاہ وہ شروعات سے لے ابھیان سے لے مت گڑھنا تک اب اس کے آنکڑوں کی اور نظر ڈالیں کہ آخر آنکڑے کیا کہتے ہیں بڑے روچک ہیں اور خاص کر تب روچکتہ اور نظر آتی ہے جب اسے ہم 2019 کے اور ساتھ انتیم لوگ سبح چلاو سے تلنا کریں مط دکار پرابت ویقتیوں کی سنکھیا کتنے لوگ eligible تھے تو ان کی سنکھیا اس سمیت تھی سترہ کروڑ 32 سرکاری آکڑے سترہ کروڑ 32 لاک 33 کروڑ کی جن سنکھیا میں لگ وگ آدھے لوگ مت آدھکار کا آدھکار رکھتے تھے اسی کی بات کریں دی ہم 2019 کی تو آپ کو آشیر ہوگا انکانبے کروڑ 20 لاک مت داتا مت دان کی پاترت رکھتے تھے کتنا انتر ہے اور کتنی وشعال ہے یہ پرکریہ آپ کلپنا کر سکتے 2019 کے چناؤں میں لوگ تانترک پرکریہ کتنی دوبھر کتنی کٹھن رہی ہوگی لیکن سنچار سیوہ انٹرنیٹ فیسیلیٹی کمپیوٹر کی اتنی بھاری بھر کم سنکھیا بھی بڑی سرلطہ سے چناؤ آیوگ نے سنبھال لیا تو سترہ کروڑ بنام انکانبے کروڑ 2019 کا چناؤں لوگ سبھا کے لیے ستھانوں کی سنکھیا 489 اور ورطمان میں ہے 545 جس میں 543 کے لیے چناؤں ہوتا ہے 543 کے لیے چناؤں اور دو نامت صدہ سے تیسرا آکڑا لوگ سبھا کے لیے امیدواروں کی سنکھیا 1874 اس سمیں 489 سیٹوں کے لیے 1874 امیدوار تھے اوسطن آپ دیکھ سکتے لگ بھگ چار امیدوار لگ بھگ پردی سیٹ اوسط آتا ہے اس کے بعد راج ویدھان سبھاوں کے لیے کل کتنی سنکھیا تھی 3283 3283 سمستر راج ویدھان سبھاوں کے لیے کل امیدواروں کے سنکھیا 15000 امیدوار تھے 15000 سیٹوں کی سنکھیا تھی 3283 کل سیٹوں کے سنکھیا پورے راجیوں کی سبھی راجیوں کے ویدھان سبھاوں کے سیٹیں تو 3283 سیٹوں کے لیے 15000 کینڈیڈیٹس امیدوار میدان میں اترے سرکار دوارہ چناؤ کا ویہ لگ بھگ 8 کروڑ 60 لاکھ اس سمیں کی راشی کے انسار جو آج کی تاریخ میں بہت کم معلوم پڑتا ہے 8 کروڑ 60 لاکھ روپے ویہ متدان کا پرتشت تھا 45 دشمل 67 ارثات ہر سو سرکار دوارہ چناؤ کا ویہ لگ وگ 10 کروڑ روپے آج کی تاریخ میں نہیں یہ اس سمیں کی راشی اس سمیں کا جو اس کی روپے کی قیمت تھی اس کو حساب سے دیکھ رہا ہیں 10 کروڑ روپے انداز سے اس سمیں چناؤ نے کیا سترہ کروڑ لوگوں میں آٹ کروڑ ساٹ لاک نے کیا تو پرتیشت آتا ہے 45 دشمل 6 سات ارثات ہر شوق متدان کا ادھکار رکھنے والے لوگوں میں 45 نے متدان کیا باقی لوگ کسی کارن سے متدان نہیں کر پائے آپ کو اششر ہوگا کہ 2019 کے چناؤ میں یہی پرتیشت 67 سے اوپر تھا 67 پرسن سے اوپر تھا جو ہائیس ٹیور تھا اور 50 پرسن سے جیادہ تھا اور 67 پرسن سب سے جیادہ متدان لوگ سبھا چناؤں میں 2019 میں ہوا اور اسی پرکار محلاؤں کی سنخیہ بھی سب سے جیادہ 2019 کے چناؤں میں تھی متدان کرنے والی محلاؤں کی سنخیہ بہت روچہ کاکڑا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے دیرے 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 لوگ تنتر کی جمین مجبوط ہوئی ہے نشیط روپ سے مجبوط ہوئی ہے عوید متوں کی سنخیہ 16 لاک اور سفلتا کی بات کریں تو 1952 کے چناؤں میں کینر میں کانگریس ست تاروڑ ہوئی بھارتھی جنتہ پارٹی کو انیس سو دو ہزار انیس کے چناؤں میں 37 پر ملے اور 37 پر ملنے پر اسے 303 سیٹے ملی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 37 پر مطلب ہر سو میں 37 نے اس دل کے لیے بوٹ دیا اس گڑوندن کے لیے بوٹ دیا تو اس فکار ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے عام چناؤں میں چناؤں آیوگ نے بڑی بخوبی کام کیے اور اپنے آنکڑے بھی تیار کیے ایک جمینی آدھار تیار کیا آنے والے ورشوں کے لیے یدیپی چودہ راجنیتک دلوں کو راشتری دل مانا گیا پھر بھی چناؤں میں چھوٹے بڑے راشتری اور کل ملا کر سبھی طرح کے ستتر دلوں نے بھاگ لیا راشتری دل کتنے تھے چودہ لیکن چھوٹے بڑے سبھی طرح کے دلوں کو ملا دیا جائے راجیوں کے اس طرح پر بھی جو بنے تھے راجنیتی اپنی روپ بدل رہی تھی اور پرتی دوندوی راجنیتی کی شروعات ہو چکی تھی اس عام چناؤں میں پہلے چناؤں میں کانگریس نے پینت آلیس پتشت ووٹ پائے اور تین سو چونسٹ ستھان پرابت کی ہے فورٹی فائی پرسن ووٹ اور تین سو چونسٹ ستھان دو ہزار انیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو سینتیس پتشت ووٹ سینتیس سے کچھ زیادہ اور تین سو تین ستھان اب آتے ہیں ہم دوسرے عام چناؤں پر جو انیس سو سنتاون میں ہوا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عام چناؤں اور بھارت کے لئے نہیں بلکہ انیس سو چھپن کے راجیوں کے پنر گھٹن کے کارن کچھ انشتتہ کے دور سے گزری یہ چناؤں انشتتہ اس لئے نہیں لگ رہے تھے کہ بھارت میں کچھ اوہا پوہ مچی تھی یا لوگ تنتر کو خطرہ تھا بلکہ اس لئے کہ انیس سو چھپن میں راجیوں کا پنر گھٹن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا آپ نے انیس دھائیو میں پڑھا ہوگا کہ بھاشای آدھار پر راجیوں کے پنر گھٹن کی انمتی اس کے بعد سمیتی کا بیٹھنا اور پھر پنر گھٹن کا ہونا نئے نئے راجی بنے راجیوں کو جوڑ توڑ کر اس کے کارن تھوڑی انشتتہ بنی تھی لیکن پھر بھی اور بھارت کا ایک ورگ مانگ بھی رہا تھا کہ چناو ستھگت کیا جائے ایک اچھا خاصہ ورگ اس کے ستھگن کے پکش میں تھا لیکن اس دوطی عام چناو میں نیرو آیوگ نے ستھگن کی بات کو سویکار نہیں کرتے ہوئے چناو پرکریا پرارم کی کی چار راجنیتik دلوں کو راشتری دل کی مانتہ مل پائی پور میں جو چودہ تھی اور یہ چار راج دل جو راشتری دل تھے 1957 میں کانگریس پرجا سماج وادی پارٹی سامی وادی پارٹی اور جن سنگ کانگریس جن سنگ پرجا سماج وادی پارٹی اور سامی وادی پارٹی اس کے علاوہ 19 دل راج ستری دل گھوشت کیے گیا 19 مانتہ پرابط اور گین مانتہ پرابط دلوں کی بات کرے تو کل 45 راجنیتik دلوں نے چناؤں میں بھاڑ لیا جن کی سنگ پہلے چناؤں میں 77 تھی چناؤں کی گھوشنہ ہوتے ہوئے لوگوں نے اپنے دل بدل بنا کے نے نے سمی کرن بنائے اور اس پہل 77 دل آگئے لیکن چناؤں راجنیتی کے ماحول کو اور چناؤں راجنیتی کی کمپلیکسٹیز کو دیکھتے ہوئے اور سمی کے ساتھ راجنیتik دلوں میں راجنیتik کرنیتاؤں میں تھوڑی سمجھ آئی سوج بوش کا بڑھی پرنام کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ستھائیت ہوتا ہے راجنیتik دلوں کے سنکھیا میں اور 45 دل میدان میراج آتے ہیں اب ہم دوتی چناؤں کے آنکڑوں پر آئے کہ آنکھے دوتی چناؤں کیا کہتے ہیں